نموشکہ آپ سب کا میرا یوٹیپ چینل پامیسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 29 ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کرت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر مجھے جاب کرنی چاہیے بزنس کرنی چاہیے اگر جاب کی اپورچنٹی ملتی ہے وہ مجھے دیش میں ملے گی کسی سٹیٹ میں دور جا کر ملتی ہے یا میں ویدیش میں مجھے اپورچنٹی ملتی ہے وہ بھی مجھے بتائیے اور اس کے علاوہ میں بزنس کرنا چاہوں تو کب سے کر سکتا ہوں میری وائف جو ہے وہ دور جاب کرتی ہے میں دور کرتا ہوں ماں کہیں دوسری جگہ پہ رہ رہی ہے تو یہاں پر یہ جو تینشنس ہے نا یہ کب تک دور ہو پائیں گی بچے کب تک جو ہیں وہ صحیح فارمیشنز پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ بتائیے اور اپنی لائف کا کچھ مجھے بیماری میجر پرابلم کچھ اور ہوتی ہے وہ مجھے سب میری لائف کا نیچوڑ مجھے پتائے اب دیکھو یہ ہاتھ آیا لیفٹ ہو رائٹ ہو وہ تو میں جب بتاتا ہوں تو آپ کو پر لیکن لیفٹ سے بہت ساری چیزیں اچھے دھنگ سے پتا لگتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو اب یہ رائٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ ہینڈ ہے اب رائٹ ہینڈ پر سارے پام ریڈر رائٹ ہینڈ پر فوکس کرتے ہیں اچھی بات ہے کرنی بھی چاہیے کیونکہ دھاک کے تین پاتھ انہیں ان سے آگے آتا ہی نہیں ہے اب دیکھو اس ایریا کو آپ ریفلیکشنز پر لاکر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ کیا چیزیں سر یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا ہے ٹھیک جیون ریکھا ہے اس فوٹوگراف کے حساب سے چلوں گا نا میں تو چلو دوسری فوٹوگراف میں دیکھتے ہیں جیون ریکھا ہے مجھے ایسا لگا کہ جیون ریکھا کا ایک پارٹ یہاں پر ٹچ ہے ایک پارٹ ایسے ٹچ ہے ٹھیک ہے ایک ایسے چل رہی ہے ایک ایسے چل رہی ہے ایسے ایسے یہ فورمیشنز ایسے بنید ہیں it means یہاں پر کون سی ریکھا زیادہ سٹرانگ ہے یہ ریکھا زیادہ سٹرانگ ہے یہ ریکھا ہیں ٹوٹ کے چل رہے ہیں اب یہ ٹوٹ کے چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے مائیگریشنز بھی ہوتی ہیں پر لیکن یہاں جیون ریکھا تو ٹوٹی ہوئی ہے concern کو سمجھو آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں it means یہاں پر صحت سے related کچھ چیزیں چلیں گی یہ تو سمجھ آ گیا ہمیں اب آپ informations کو کیسے پکڑ لوگے یہ بتاؤ مائیگریشن ہو رہی ہے چلو اور کب کیا ہوگا یہ کیسے پتا لگے گا دیکھو سمجھاتا ہوں بہت جگہ آپ دکت کیونکہ یہاں پر میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار میں تو اتنے area تک تو exact بتائی نہیں پاؤں گا اگر میں نے right hand پکڑا میں وہ palm reader ہوں جب مجھے پتا ہے کہ left اور right کے فارمولے کیا ہوتے ہیں تو میں left کو پکڑ لو نا دیکھ لیتا ہوں سمجھ آ جائے گا مجھے اچھے ڈنگ سے ان کی life میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ دیکھو یہ جو time period ہے یہ والا جو time period ہے یہ 20 سال کا ہے اب یہ ریکھا یہاں پر 19 سال پر آ کر کھڑی ہو کر ایک offshoot کھڑا ہو کر کچھ indicate کر رہا ہے یہ جھولتا ہوا offshoot ہے لیکن یہاں ترقی جرور ہوئی ہے 19 سال پر ترقی جرور ہوئی ہے اب اس ترقی کو آپ کیسے define کرو گے کیسے define کرو گے یہ کیا ہے یہ ترقی کس چیز کی ہے اگر یہ ترقی ہے اگر یہ ترقی ہے تو نیچے یو کا نشان کیوں ہے یعنی ایک disturbance بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اس پر دیکھو دہا سا ساننا اس پر یو نہیں ہے اس کے نیچے یو ہے it means family سمجھتے رہا اوپر یہ dark ہے یعنی study دیکھو بہت bifurcate کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک چیزوں کو کیسے آپ الگ کرنے کی سامرث رکھتے اور left hand بہت اچھے ڈھنگ سے بتاتا ہے بہت اچھے ڈھنگ سے تو it means یہ جو time period تھا انیس ایک اچھی گتیویدی ان کی life میں انیس سال میں ہوئی یہاں یہ 18 سال تھا یہ ریکہ dark ہے یہ ریکہ پیچھے کی کوئی وقتی ہے اس سے related ہے ریکہ اچھا تو اس کا مطلب ان کے بھائی بہن ان سے related یہ گتیویدی میں جوڑ کر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھنا جب کبھی کسی کی یہ life میں یہ چیزیں آئے نا یہ چیزیں آئے یہاں پر یہ کوئی کٹ لگ جائے یا اس جگہ پر کٹ لگ جائے کوئی ریکھا اس کے ساتھ تچھو اوپر انگلیوں میں آپ یہ دیکھ لو تو بھائی بہنوں سے related چیزیں ہوتی ہیں آپ کو فارمولے بتا رہا ہوں بول دینا جرور نکلے گی ہنڈرڈ پرسنٹ باتیں نکلیں گی یہ جیسے چمک تیرے کا غلط چیزیں ہوں گی غلط چیزیں ہوں گی یاد رکھ لی جگہ اس time period پر تو it means اب میں نے یہاں پر گیا یہ 18 سال ٹھیک ہے یہ 19 یعنی یہاں پر ایک tension 19 میں tension 20 میں tension سمجھتے رہے نا اب یہ tension کس چیز کی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا آگے چلتے ہیں دیکھو اب میں ان پارم ریڈر کے لیے کہتا ہوں جو 8-8 سال کے بچوں کا analysis کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھتے رہے ہیں 18 ٹھیک ہے 17 سوری 17 16 15 16 13 میں تو 13 سال سے اوپر دیکھی نہیں پا رہا پر مجھے سمجھ کیوں آئی کہ ان کے فادر کو کچھ ہوا ہے مجھے کیوں سمجھ آئی دیکھو اس ریخہ نے کیسے گھوم کے گئی تھی یہ دیکھو یہ ریخہ کیسے گھوم کے گئی ہے یہ دیکھو یہ کہاں سے جا رہی ہے اور اس ریخہ نے dark ریخہ نے پیچھے سے آتی ریخہ نے اس ریخہ کو کاٹ دیا تو میں سمجھ رہا تھا یہاں کوئی نہ کوئی فادر سے related کچھ قطی ودی تھی ان کی depth میں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پا رہا تیرہ سیال سے آگے ٹیکنیکل چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کی پارم ریڈر کیسے اللو بناتا ہے آپ کو کی یہ یہ کیسے بتا مجھے سمجھ آ رہی تھی چیزے کی یہ چیزے کیا چل رہی ہیں اب سمجھو یہ چیزے سمجھ آئی ٹھیک اب یہاں چلتے یہ کیا تھا اٹھارہ سال ٹھیک ہے یہ کیا ہے سترہ اب سمجھنا اس رہی کو پکڑوں گا یہ جو ایسے کر کے ایسے آیا ایسے کر کے ایسے یہ جب بنا تو یہ ترقی کا سائن اس سمیں ان کی لائف میں کوئی ترقی تو ہوئی ہے جو فیملی میں اب یہ ہے سترہ سال کا سترہ سال میں ان کی بہن کی شادی ہوئی سمجھنا لیکن میں نے یہاں پر یہ رہی یہ تو گلت آ رہی تھی ایسے کر کے ایسے آ رہی تھی مجھ کو کیا نکالنی تھی مجھ کو یہ جو ریکھا ٹیڑی ہو کے گئی ہے مجھے اس کی کیلکولیشن نکال دیتی یہ تھی ساڑھے سولہ سال اس ریکھا نے جو یہاں پر انٹرسیکٹ کرا یہ ساڑھے سولہ سال کا ٹائم پر میں نے کہا کوئی کیس ساڑھے سولہ پر جی انیس پر وہ سورٹ آؤٹ ہو گیا جی ہو گیا تو اس کا لنک اس کے ساتھ جوڑا اس کا لنک اس کے ساتھ جوڑا یہ کیوں آئی ہیں پرشانیوں کے لئے آئی ہیں یہ رہو ریکھا کا ایک پارٹ بنا ہوا پرشانیوں کے لئے آئی ہیں آئی سمجھ جب بھی چمکتی ریکھا کو سمجھ لو تو سمجھ لی یہاں کچھ نہ کچھ جرور ہوا ہو آگئی سمجھ تو یہ ملٹیپل انکم کا سائن ہے ایسے نہیں کہتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یہاں پر بہن کو یاد کرو اب بتاؤ اس کی شادی میں دکھتے آنی شروع ہو گئی تھی تو اب مجھے بتاؤ یہ تائم پیرڈ تھا اس کے سٹڈی کے نیچے بھی دکھت رہی تھی آپ کا من نہیں لگ رہا ہوگا کچھ 19 میں بھی 20 سال میں بھی بلک سر اور انہی تائم پیرڈ میں آپ کی بہن بھی بلک سر وہ بھی اٹینشن چل رہی تھی بلک سر اب سمجھتے دیکھو اب اس ٹیکنیکل چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس رہی کو یہ یوں کر گھوم کے گئی تھی اور پتلی سی رہی نے اس رہی کے ساتھ ایسے بنایا ہو تو آپ بھول گئے یہ 19 سال کا ٹائم پیرڈ تھا یہ جو رہی گئی ہے یہ 19 سال کی رہی تھی اب یہ گھوم کر گئی ہے تو یہ کہیں گئے شفٹ لگی میں نے کہا 19 میں آپ کہیں گئے ہم نے شفٹ لگایا تھا میں نے کہ 20 سال تک آپ کو جیسے شفٹ لگا تو آپ کی لائف میں یہ پر دکھت آئی تھی سر وہ پڑوسیوں نے بہت تنگ کرا تھا پڑوسی یہ انیلیسس کرنے کیوں جروری ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف پر یہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہیں رکھائیں سمجھ دی دی اب آرہی سمجھ اب دیکھو یہ کیا ٹائم پیرڈ ہے چھوٹا سر 21 ایک ڈی کوئی تیاری کری تھے آپ نے ایک زم ہاں ایک زم کی تیاری کری تھے 22 میں ہاں 23 میں یہ 23 میں یہاں پر آپ کوئی تیاری بغیرہ کچھ ہے اب یہ 23 یہاں آرہا ہے یہ 23 تو یہ ہے نا ایک بھائی آپ یہ والی لائن آپ ایسے جا کر یہ والی 22 تھا تو یہ 23 ہے تو 23 سیدھی تو یہ ہوگی نا بلکہ ٹھیک کہہ رہے سر 23 یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹینشن جاب کی کچھ اور چیزوں کی یہ x y z x y z آپ کو یہاں ٹینشنے شروع ہو گئی ہوں گی ہاں ہاں رہی تھی اب دیکھو سمجھ نا اب میں کیا کروں گا دیکھو یہاں پر یہ 23 سال ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے 25 سال اس پہ ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنا ہے ایک یہ ٹرینگل یہاں سے لے کر یہاں تک کا ہے ٹھیک ہے مدہ وہ نہیں تھا مدہ یہ تھا ایک یہ ریکھا نے ٹرینگل بنا رکھا ہے ایک نے یہ یہ ریکھا نے ایسے ٹرینگل بنا رکھا بنا رکھا نیچے نیچے بھی ڈسٹربنس اوپر بھی ڈسٹربنس ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو اور سمجھتے ہیں یہاں ٹرینگل کیوں بنایا دیکھو یہاں پر ایسے کر کے یہ ایسے ایک ریکھا نیچے سے یہ کیوں نکالی یہ ریکھا کیوں نکالی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے اوپر ٹرینگل پڑھائی ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا یہ دیکھ رہے آپ یہ دیکھ رہے آپ پڑھائی بھی ہو گئی ہوگی اس ٹائم پیرڈ پر تو یعنی اس ٹائم پیرڈ پر چوبیس جیسے ہی آئیں گے یہ چوبیس چوبیس پر ایک ریکھا نے ایسے کر کے ایسے نکال کے بنا دی پچیسوہ سال یہ رہا تو اب اس کو میں بائی فرکیٹ کر دیتا ہوں چوبیس اور پچیس میں ایک ٹرینگل بنا ہے جب بھی ٹرینگل بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے اپورچنٹی دلواتا ہے ان کا ایم بی اے میں ایڈمیشن ہوا میں نے کہا یہ ایریا پر کوئی رشتہ آیا تھا کچھ ہوا تھا سر وہ یہاں پر ماں کو پتا لگ گیا تھا کہ جس سے شادی کرنی ہے اور پھر وہ جو ہوا تھا وہ مان نہیں رہی تھی سو اینڈ سو اب یہ کیا پرشانیاں یہ کیا ہے یہ ٹرینگل یہ ریکھا کوئی نقصان نہیں پہچا رہی یہ اچھی ریکھا لیکن اس نے اور اس نے پڑھائی بھی کرا دی اور اس نے نقصان بھی کرا دیا تو میں نے کیا کرا پچیس سے ستائیس سال جو ہے وہ یہاں لے آیا پچیس سے ستائیس سال دیکھو پچیس یہ ہے چھبیس سے ستائیس یہ وہاں جو ٹرینگل بنا ہے یہاں پیسوں کا نقصان ہوگا اس ٹائم پیرڈ سمجھ آ رہی ہے دیکھو کتنی دیپ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ان چیزوں کو اب دیکھو ہم پچیس پہ گئے تھے تو مجھے چھبیس والی ریکھا کو بھی تو پکڑنا تھا ابھی تو تو میں پچیس پہ گیا تو پچیس سے ستائیس کو بائی فرکیٹ کر کے سمجھا دیا میں نے نا ٹھیک اب یہ ہے پچیس سال کی ریکھا یہ پچیس سال کی ریکھا تھی لیکن اس ریکھا کی اہمیت کو بھول جاؤں گا یہ جو پیچھے سے آ رہی ہے اس ریکھا کی اہمیت کو بھول جاؤں گا کیا میں اس کی اہمیت کو بھول جاؤں گا نہیں بھولوں گا تو میں چھبیس میں کیا کہوں گا کہ چھبیس میں ایک opportunity ملی تھی تو چھبیس یہ کیا پڑھائی کا بھی سلسلہ کہلاتا ہے نا میں نے کہا چھبیس میں کوئی چیز complete ہوئی کیا آپ کو opportunity ملی job کے لیے ملی میں نے کہا پھر آپ نے ستائیس میں سال پر کیونکہ پچیس سے ستائیس میں نے کہا تھا پیسوں کا نقصان نقصان ہے تو ستائیس پر آ کر رکھ جاؤ یہ لوگ سر ستائیس پر آ کر جو job چھوڑ دی اب یہ ریکھا کیا کہتی ہے کہ میں اٹھائیس سال تک آپ کو دکت دوں گی یہ اٹھائیس سال کی ریکھا ہے اب یہ اٹھائیس کی ہے تو یہاں پر آ جاؤ یہ انتیس سال پر ہے یہ پیچھے سے آ رہی ہے ریکھا جب بھی پیچھے سے آئے گی یہ پرشانی ہے یہ اس طرف سے چلتی ہے ریکھا پرشانی ہے اس طرف سے چلتی ہے پرشانی ہے آ گئی سمجھ یا تو ایسے کر دو ایسے کر دو ہاں good یہ اچھی life ہے ٹھیک ہے یہ اگر ایسے ہو گیا تو یا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ اور پھر یہ یا تو ایسے کروا پھر یا تو ایسے کروا یا تو ایسے یہ والی ریکھائیں اچھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ملے گی تو اچھی اکیلے چلے گی تو غلط یہ فارولیں پکڑ لو یا نہیں کیا ہوا انتیسمہ سال اچھا نہیں جائے گا یہاں پر سر میرا نا اچھل میں کیا ہوا انتیس سال میں فلڈ آ گئی تھی سو انڈ سو سٹیٹ میں میری کار ہی خراب ہو گئی ٹھیک ہے وہ اس میں چلی گئی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اچانک میرے ساتھ یہ پریستتیاں کیوں خراب ہو جاتی ہیں بھئیہ اچانک نہیں ہوئی ہے یہ کمپیٹیبلٹی آپ کے کمائی کی ہے یہ تو کمجور ہے یہ کمائی کی دیکھ لو کمجور ہے یا نہیں ہے جی ہے اب آگے سمجھتے ہیں اس ریکھا کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے اٹھائیس ٹھیک ہے اب سمجھتے ہیں یہ کونسی ریکھا آتی ہے دیکھو اس کو کیلکولیشن کریں گے کیسے پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس یہ ریکھا یہاں سے گئی انتیس اب دیکھو یہ جو اور لیپنگ پر شروع ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ چھوٹا سا ٹکڑا انتیس اور تیس کے بیچ میں شروع ہو رہا ہے اب میرے پاس آنسر آیا کوششن آیا سر میں کوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی دیکھ رہی ہے ساڑھے انتیس اور تیس میں مجھے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہہ دیا ساڑھے انتیس اور تیس کی اس فارمیشنز کو پکڑ لیا ٹھیک ہے یہ بیچ کا ٹائم ساڑھے انتیس اور تیس کا یہ ساڑھے انتیس اور یہ تیس ایسے ٹھیک ہے یہ یہاں آ کر میں جب رکے گی نا تو میں کہہ دوں گا کہ سر دیکھو ایسا ہے کہ بتیس ماہ سال دیکھو اب فیوچر آ رہا ہے سمجھتے رہنا انتیس آپ کے پورے ہو گئے انتیس تک دکت ساڑھے انتیس سے تیس میں چینج اور ٹل تھرٹی ٹو تک آپ وہاں پر کام کرو گے لیکن خوش نہیں رہو گے دکت آئے گی آپ کو ایٹماسویر کی اور ان چیزوں کی دکت آئے گی تو یہ ریکھا یہاں پر آ کر جو ٹچ ہو رہی ہے یہ بتیس ماہ سال ہے اگر اس کے بیچ میں آپ نے بزنس یہ بزنس کرنا چاہا آپ کی لائف میں اٹھائیس انتیس سے تو آپ کو نقصان ہی جھیلنے پڑیں گے مدہ یہ آتا ہے پہلی بات یہ چیز سمجھ آ گئی اب آپ کو نوکری کر رہے ہو ٹھیک ہے نوکری میں سیٹسفیکشن نہیں مل رہی کیونکہ یہ ریکھا سٹرونگ نہیں ہے اوپر سے ان ریکھا کی ڈارکنیس آئی ہوئی ہے یہاں ڈسٹربنس دکھ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے حساب سے چلنا ہے تو یعنی آپ کی لائف میں ساڑھے انتیس تیس میں چینج ہے اب یہاں پر آپ کوئی چینج کروگے آپ چیزیں کو جوب میں جاؤگے وہاں بتیس سال تک آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے ہی بتیس سال آئے گا کہو گے بھڑ میں جائے جوب میں چینج کروں گا تو بتیس سال میں جیسے ہی جوب چینج کروگے تو اولے سر پر پڑ جائیں گے یعنی آپ اپنے بینیفٹ کے لئے کر رہے ہو تو اب آپ کیا ہوگا بتیس ست تیس سال تک میں نے لکھا don't quit quit مت کیجے گا ٹھیک ہے اسے چوتیس سال تک ایکسٹینڈ کیجے گا یہاں تک ایکسٹینڈ کرنا یہ ہے چوتیس سال کی ریکھا جو یہ گھوم کے جاری تھی ٹھیک ہے یہ بتیس یہ چوتیس سال تک یہاں تک ایکسٹینڈ کیجئے اس کو آنے دو دیکھتے ہیں جتنی آتی ہیں آگئی سمجھ جی آگئی سر بس یہی ہے یہاں تک تو آپ نے مجھے بتا دیا کچھ بیماری بیماری کچھ ہاں ہاں وہ بھی ہے نا ہے ہاں گھر کی کوئی ٹینشن وغیرہ مجھے کی کیا کریں کیا نہ کریں دیکھو بھئیہ یہ ایک ڈسٹربنس ہے یہ ایک ریکھا یہاں سے لے کر یہاں پر کھڑی ہے یہ کیا ہے بتاتا ہوں گھر کی ٹینشن ہے یہ ٹیک ہے جیسے وائف ہو گئی وائف کہیں جاب اور الگ کرتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئیہ میں سٹ ہو جاؤں نا تو میں تمہیں نا ودیش لے کے چلوں گا یا میری جو جاب کہیں دوسری جگہ لگتی ہے نا تو میں میں چاہتا ہوں کہ میں اس ایج پر پہنچ جاؤں تو میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں یہ باہر کی ریکھائیں یہ سب ودیش کی ریکھائیں اس ریکھا کیا انٹرسیکٹ ریکھا یہ سب ودیش کی ریکھائیں نکل کے آ رہی ہیں کیونکہ دیکھو اس ریکھا کا concern میں سمجھ آ گیا اس کا آ گیا یہ good time period ہو گیا اس نے اس کو کر لیا یہ کیا ہوتا ہے جروری نہیں ہوتا یہ مچھلی بنے تو آپ ایک دیش سے دوسرے دیش میں جاتے ہو ٹھیک ہے یہ ریکھائیں بھی لے کے جاتی ہیں investment کروا رہی ہیں اور آپ کی ودیش ریکھا بنی ہوئی ہے سمجھ جاؤ کیا ہوگا ٹھیک ہے done ہے جی done ہے سمجھ آ رہی ہے بالکل سر سمجھ آ رہی ہے تو یہ کیوں سے ریکھا ہے 34 سال کی ٹھیک ہے یہ کونسی ہے 35 سال کی کہاں سے نکل کے آ رہی ہے 31 سال سے تو 31 سال سے لے کر 32 سال تک تو health issue رہے گا یہ رہا 31 سے 32 health issue آپ کا آپ کی family member کا یہ چیز سمجھ آ گئی آ گئی 34 سال تک جاب کو quit نہیں کرنا دور جاب ملے گی ٹھیک ہے ایدر دو یا تو ودیش میں یا دور ملیں گی آپ کو جاب یہ چیز سمجھ آ گئی آ گئی اب 32 سے 34 سال آپ کا expenditure جادہ رہے گا خرچے جادہ رہیں گے یہ یاد رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ریکھائیں دور کی اور indicate کرتی ہیں جب گھوم کے جا رہے ہیں دور کی اور indicate کرتی ہیں ٹھیک ہے 35 آپ کی life میں 32 سے 34 سال expenditures جادہ رہیں گے اب بات آتی ہے 35 سال کی ٹھیک ہے 35 سے ریکھا 31 کا link بنایا یہ رہی 31 والی ریکھا ٹھیک ہے اب اوپر دیکھتے ہیں 35 پر اوہو ترقی کا sign یہ دیکھو ترقی کا sign اچھا 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 تو ارے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ چلو میں اپنی wife کو بھی ساتھ لے ہی چلتا ہوں یہ دیکھو 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 بی بی کو بھی ساتھ میں لے چلتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر وہ بھی کر لے گی نوکری ٹھیک ہے نا یہاں تو کری رہی ہے وہاں بھی کر لے گی ٹھیک سمجھتے رہے اب آگے چلتے ہیں ہم کہاں تک پہنچے ہیں 35 سال تک تو یعنی اس کو ایک سال پہلے دیکھیں اور ان کو تھوڑی سیٹسفیکشن دے دوں سر دے دوں سر اگر ملتی ہے تو دے دوں تو آپ نے دیکھو چونتے سال سے چونتے سال سے ریلیکششن ہے تب ہی تو 35 سال والی ریکھا نے یہ والی قدم اٹھایا تو چونتے سے ٹھیک سمیں چونتے سے ٹھیک سمیں آیا اور 37 سال جیسے ہی آئے یعنی 34 سے 36 والا سمیں صحیح یہ جی آئے اب کیا ہوا کی چینج ہوگا مائنڈ 37 سال پر 37 سال پر مائنڈ چینج ہوگا یہ دیکھو 36 پر یہ ہے ریکھا 37 پر یہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہاں مائنڈ چینج ہوگا لیکن try to buying something یہاں پر کوشش کروگے کچھ چیز خریدنے کی ٹھیک اب دیکھو یہ کیا ہے ایک disturbance تھی 39 سال والی ایک disturbance ہے اب ان کا ایک case ہے ایک plot ہے کوئی وہ case بنا ہے تو یہ سارے چیزیں sort out ہو جائیں گی یہ اس year تک sort out ہو جائیں گی اور اس کے against میں کچھ چیزیں جو ہیں یہ چلیں گی یہ case میں جو نپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ ان کا 37 سال تک دیکھ رہا ہوں یعنی آگیا try to buying something mind change ہو گیا ہے اب اوپر دیکھتے ہیں یہاں کیا چل رہا سر یہاں پر کچھ problem آگئی اچھا ایک country سے دوسری country پر جا رہے ہے جو ہے جو ہے اس کی problem ہے کیونکہ یہ یہاں آکر رکھ رہی ہے آنے جانے کی ریکھائیں بنی ہیں تو یار ویدیش جاؤ مدہ کیا دیکھتے دیکھتے تو جرور ہیں کیونکہ 31 32 حیل problem اور 32 34 expenditure خرچے ٹھیک ہے پھر 35 سے لے کر جاب دور اور پھر try to buying something ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی 37 پھر آپ کا mind change ہو گیا کہ مجھے جاب change کرنی ہے 38 سے 40 سال آپ یہاں تک جاب کری اور پھر آپ کو ویزا سے related چیز ہے اور یہاں پر آپ جاب چھوڑنا چاہو کہ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں 41 سال دیکھو یہ 41 سال ہے یہ ہے ہمارا دیکھو یہ ہمارا ہے 38 سال 38 49 40 41 یہ 41 سال جاب نہیں چھوڑنی کام کر رہے ہوگے دھیان دینا ہے راہو ریکھا اگر کوئی کوئی وقتی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نقصان کراتی ہے اور جاب چھوڑواتی ہے آگے سمجھ آگے سمجھ اب آگے چلتے ہیں ہم 41 سال سے آگے چلتے ہیں اب میں نے کہا کہ یہاں پر جاب نہیں چھوڑنی چلو اب یہاں پر دیکھو یہ دارک نیچے کی طرف آ رہا ہے دکھتے زیادہ بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اوپر دیکھتے ہیں ہاں ودیش کی ریکھائیں تو بنی ہے یعنی باہر جا کے بھی پرشانیاں ہوئی رہی ہیں آپ کو اچھا چلو کچھ نہیں بے آلیس ترتالیس چوالیس پنتالیس چھے آلیس اب میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں چی چھے آلیس سنتالیس پر کیا ہے کہ یہ چھے آلیس سنتالیس پر مجھے کچھ دکھائی دے رہی دکھائی دے رہی نہیں تو میں اسے بھی ٹھیک نہیں کہوں گا تو یعنی ایک پنتالیس پر دکت ایک سنتالیس پر ہیلت ایشو پنتالیس پر آپ کو جاب کی پرابلم یہ چھے سمجھ آگئی آگئی تو یہ جب نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کی سٹرنگ دیکھ رہے ہو تو گڑ پڑ تو یعنی چوالیس سال سے آپ کی لائف میں محنت جادہ اب شروع ہو چکی ہے سمجھ رہے ہو تو اب کیا ہے کہ یہاں مائنڈ چینج ہوگا کہ جاب میں تو بہت دکت ہو رہی ہے چلو اپنا بزنس کر لیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جاب کرو تو جادہ بزنس کرو گے تو بہت جادہ آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سنتالیس سال میں فیملی کی پرابلم رہے کی تو سنتالیس سے پچاس سال کی جو ٹائم پیرڈ ہے اس کی کلکولیشن کر لیتے ہیں دیکھو اب یہاں پر ان کی ایڈوانس کلکولیشن کو پکڑ لیتے ہیں دیکھو یہاں پر اس ریکہ کو پکڑتا اس ریکہ کو یہ ریکہ جو آرہی ہے نا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے پچاس سال کی ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ ریکہ یہاں پر ڈیڈ ہو رہی ہے اس ریکہ کو پکڑ لی تو سنتالیس پچاس سال تک آپ کام کروگے ایک جگہ پر کسی جگہ پر میں نے کہا اسے Eminem تک آپ کی لائف میں یہ رس ستاون سال تک آپ کی لائف میں یہ راست ففٹی سیون یہ ففٹی سیون یہاں تک تو جاب کرو اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ نے واپس آنا ہے آپ کا سیٹلمنٹ تو ہے نہیں تو پھر آپ واپس آؤ پھر کچھ جو اور کام کرنے ہیں تب آپ اپنی لائف میں جو ہے آرام سے کوئی کام کرنا کرو آپ پھر بھی کماؤ گے میں نے لکھایا کہ سکسٹی فائف سکسٹی سیون تک آپ نے انویسمنٹ بھی کرنی ہے دیکھو یہاں پر یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ انویسمنٹ بھی ہے یہ یہاں پر try to do something یہ بھی ایک انویسمنٹ ہے تو میں آپ کو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مل کر کام کر سکتے ہو مل کر مل کر کام کر سکتے ہو مل کر کام کرنے کا مطلب وائف اور آپ آپ مل کر جوب کر کے آپ اپنے گھروں کو بنا سکتے ہو ایک سے ادھک دو پروپٹیاں بنا سکتے ہو لیکن سیٹسفیکشن ورڈ آپ کی لائف میں وہ رہے گئے ہی نہیں آپ نے سیٹسفائیڈ ہونا ہی نہیں ہے یاد رکھ لیجیے گا نہیں نہیں ہو سکتے تو میں نے یہاں پر سکسٹی فائف سکسٹی سکسٹی سکسٹک آپ کو انویسمنٹ بھی ہوتے دیکھا ہے آپ کی لائف میں ایٹی ٹو تک آپ کی عمر بھی دیکھی ہے تو آور آل آپ کا ہاتھ کہتا کیا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے رائٹ ہنڈ کو دیکھیں یہ دیکھو یہ کیا ٹائم پیرڈ ہے چھبیس سال یہ چھبیس سال ہے نا یہ دیکھو جرہ اس سے پہلے آپ بتا سکتے ہو ان کی لائف میں میں نے جو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی تیرہ سال میں میں نے کہا فادر کو ریلیٹڈ انہوں نے کہا بارہ سال اس کے بعد میں نے کہا ان کی لائف میں کوٹ کیس یہ جرہ بتا دو جرہ یہاں پر کچھ یہاں دکھائی دے رہا ہو تو بتاو آپ نہیں یہ دیکھو میں تب ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے اب یہ دیکھو یہ تیس سال کی عمر ہے یہاں ساڑھے انتیس سو تیس کے اوپر کے بیچ میں ایک ریکہ نے یہاں پر کہاں جا رہی ہے ارے وہ اب تیس سال کی عمر پر یہ والا آگے جا کر ختم ہو رہا ہے اکتیس اور بتیس پر ختم ہو رہا ہے میں نے وہاں پر کیا بولا تھا کہ چینج اور بتیس کے بعد جیسے ہی چینج کریں گے مصیبتیں اولے پڑھ کر گریں گی تیتیس مت کیجئے گا جوب چینج یہی کہا تھا جی میں نے یہی کہا تھا دیکھو اب میں نے کیا کہا تھا یاد رکھنا چونتیس پر آپ اسے کھیچئے گا چونتیس پر صحیح کہہ رہا ہے اب میں نے یہاں پر کیا بولا تھا جرا سمجھے بتیس سے چونتیس سال آپ کو اس سے پہلے تھوڑے سے آپ کو وہ بھی رہیں گے ہیلتھ ایشو ایکسپینڈیچر رہیں گے کہا تھا اب سمجھتے ہیں یہاں پر ایک ریکہ نیچے ایک ریکہ یہ یہ ہیلتھ ایشوز کو ڈیفائن کر رہی ہے ہیلتھ ایشوز کو ڈیفائن کر رہی ہے تو میں دونوں ہاتھ اس لیے سٹڈی کرتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے کیا ریفلیکشنز ملا ہے تو چونتیس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑی سی ہیلتھ ایشو ان کے لیے بتائی کہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ کا کچھ یہ تھوڑے بہت یوگ مجھے تھوڑے بہت دکھائی دے رہے ہیں کھرچے کے یہ ساری چیزیں کے تو چھتیس سال تک تھوڑا سا بچ کے چلے لیکن ادروائز یہ ریکھائیں کیا ہیں چوتیس سے صحیح چل رہی ہے تھوڑا بہت بچ کے چلنا ہے بس ادروائز کچھ نہیں کیونکہ آپ کا ہاتھ ہی ایسا ہے اس لیے تھوڑا سا کیونکہ ٹینشن تو آپ کو رہے گی رہے گی اب میں نے وہاں پر کیا بولا تھا کہ چوتیس پیتیس چھتیس اور سیتیس تک آپ کیا کروگے آپ انویسمنٹ ٹرائی ٹو انویسمنٹ اب دیکھو اس ریکھا نے کیا کرا کہ بیماری تو دی میں نے اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا یہاں پر یہ ایک ریکھا نکلی ہے تو کچھ نہ کچھ یہ انویسمنٹ بھی کرائے گی اور یہاں یہ چھتیس اور یہ ایک سیتیس موو ٹھیک ہے گھر سے دور مائنڈ چینج ہو گیا چیز وہی ہے ہاتھ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ کیا مطلب ہوا انہوں نے تو سیدھا کا سیدھا ہی بس یہ لیفٹ ہینڈ بتا دیا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ان کی چیزیں دیکھو یہ ریکھا کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے دیکھو لوجک سمجھو یہ ریکھا یہ ریکھا کہ سٹینٹ پکڑو یہ کمانے کی ریکھا ہے یہ کمانے کی ریکھا ہے یہ کہاں آ کر کھٹم ہو رہی ہے یہ سر اس جگہ پر کھٹم ہو رہی ہے یہ ہاں ڈاٹ بنا رہی ہے یہ ہے ففٹی سیون پر اس کی سٹینٹ پکڑی ہے آپ نے سر صحیح میں اس کی سٹینٹ تو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ہیوی ہے ہیوی کا مطلب محنت جادہ ہے تو وہ محنت جادہ یہ کہاں سے کر رہی ہے یہ یہاں تک آپ کیا دو یہاں سے پرابلم جاتا ہے تو دیکھو محنت تو ہے نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہتا کہ محنت آپ کیا ورڈ جو ہے آپ کی لائف میں وہ تو رہے گئے دے گا سیٹسفیکشن نہیں دلوائیں گی یہ ریکھائیں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ودیش کی ریکھا definitely کون کہتا ہے یہ ودیش کی ریکھائیں نہیں ہیں یہ ودیش کی ریکھائیں یہ دیکھو آپ کون کہتا ہے یہ آپ جاؤ کے آپ opportunity gain کرو 57 years تک آپ وہاں ٹکنے کی کوشش کرو اس چیز کا دھیان رکھنا جو میں نے چیزیں بتائیں جیسے 52 50 پر چھوڑنا نہیں 52 تک اسے extend کرو 52 سے 57 پر تک last job کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد جو ہے آپ کچھ کرنا ہو تو کر لیجے گا اور اچھا صحیح کہہ رہے تو 65 اور 66 میں کچھ property یہاں بھی indications لگے ہوئے تو overall کیا ہے بچے کی بات رہی تو دیکھو یہ دھارنہ آپ کی اچھی ہے کیا پہلے set ہو جاؤں گا تب میں بچہ پیدا کروں یہاں پر آپ کا لائف کا نچوڑ کیا ہے اب بتاؤ 29 سال کے ابھی ہو آپ 28 میں 27 میں آپ کی جاب چھٹ گئی 28 تک آپ کو دکت آئی 29 میں پھر آپ کو دکھتے شروع ہو گئی 29 سال تک ٹھیک نہیں 29 سال تک چینج ہو رہا ہے 32 سال تک آپ جاب کرو 32 میں میں کہا رہا ہوں مت چینج کرنا 33 تک کرنا اور اس کو 33 پہ بھی سوچ مت کرنے 34 تک کھیج کے لے جانا 34 سے میں نے گھر پر بیماری 31 کی رکھا بیمار کی تھی پھر وائف کو لے جانے کی وہ دکھتے شروع ہو رہی ہیں جہاں ٹھیک ہوتا ہے وہاں کوئی بیماری کی رکھا جاتی ایکسیڈنٹ کی آ جاتی اس سے تھوڑا سا بچا کر چلنا ہے تو راہو تو پوری طریقے سے تنگ کر رہا پوری طریقے سے تنگ کر رہا تو آپ کے ہاتھ کا نچوڑ کیا کہتا ہے یہ formation کیا ہے یہاں پر آپ دھیان سے سمجھنا سورہ پروت کہنا چاہتا ہے کہ ہزبر وائف کے ریلیشن جو ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی دوری بنی رہے گی کام یہاں پر یہ جو boxes بنتے ہیں یہ کیا indicate کرتے ہیں ان ریخہ کو کیا indicate کر رہے ہیں کس ریخہ نے intersect کر کے کس ریخہ کو کا ٹ ہے یہ ریخہ کے ساتھ کیا مل رہی ہے کیا indication دلوار رہی تھوڑا سا اسے explain کر سمجھ سمجھ سب سے پہلے اس ریخہ کو پکڑو یہ پیچھے سے ریخہ آکے ایسے گھوم کے گئی کیوں گھوم کے گئی اس کا کیا مطلب ہے یعنی کوئی نہ کوئی relation آپ پہلے سے جانتے تھے یہ اس کو reflection اب اس کے کارن یہاں پر ایک triangle بنا جس کارن سے یہ disturbance آئی آئی جی آئی اب اس سے یہ ریخہ نے touch کر دیا اور اس ریخہ نے اس ریخہ کو کٹ دیا یہاں پر ایک دو ریخہ باہر نکل گئی یہ دیکھو میں ایسے کہتا ہوں یہ دوری کو represent کرتا ہے خالی یہ ریخہ بنی ہوگی تو دوری کو represent کرے گی اب اس کے آگے بنے گی تو ہزبنڈ وائف دور رہتے ہے transferable جاب ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ریخہ بنتی ہیں اور آپ کی اس ریخہ نے کیا کہا دور ہی رہیں گے اس کے لئے آپ کو struggle کرنی پڑے گی یہ کہتی ہے کہ دوری بنی ہوئی ہے جاب کے قارن لیکن تو کوشش کر بیٹا مل جاؤ گے کوئی ڈر والی بات نہیں ہے یہ disturbance کی ریخہ تھی اس لئے یہ formation ایسے بنائی گئی اس ریخہ نے اسے کاٹ دیا تھا اس ریخہ کو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایک relation تھا کیا آپ کا میرا relation تھا یا نہیں کیونکہ یہ ریخہ پہلے سے ہو کے آ رہی ہے شادی تو بعد میں ہوئی نا آپ کی تو یہ relation بنائے گی شادی سے پہلے آپ جانتے تھے love marriage ہوئی اس کے بعد کیا چل رہا ہے یہ اس طریقے سے یہ formation چل رہی تو یہ ریخہ ہی اس ڈھنگ سے چلی ہے جو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ آپ کی life میں دکتیں آئیں گی اب یہ بنی کیول سورے پروت پر husband wife کے لیے لیکن پوری زندگی اس نے نہ آپ کی خراب کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیونکہ سورے ریخہ اگر سیدھی نہ ہو تو 35 سے 36 سال خراب ہو جاتے ہیں یہ ریخہیں کی مرتیو ہو جاتی ہے تو پتہ سے انبن رہتی ہے یہ کمپیٹی بلیٹی سیٹ ہو رہی ہے اور یہ ہارٹ لائن پر جتنے بھی ٹکڑے پڑے ہیں یہ سنسٹیوٹی کو بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر سنسٹیوٹی ہو جانا کی نہیں پہلے میں میرے ساتھ ایسا چیزیں چلتی ہیں تو ایس چیز کو بچ کے چلو اور یہ ریکھائیں کیا ہیں یہ یوروپ کی بھی ہیں آپ کی ریکھائیں ٹھیک ہے یوئس کینیڈا یوکے اس کی بھی ہے نوروی کی بھی ہیں بہت ہیں آپ کی لائف میں ایک کنٹری تو کئی نہیں رہا گلف کنٹری بہت کنٹری کی ریکھائیں ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاؤ اور شکر کا اپائے کرو رہو کا اپائے کرو شکر آپ کا دیسٹرپ دے دو اپائے آپ کرتے رہو ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ کرنا ہے سورے آپ کو ٹکنے نہیں دے گا کسی بھی کام میں اوپر چڑھو گے اور دھڑام سے نیچے آجاؤ گے تو سورے کا اپائے بھی کرنا کیونکہ سورے بھی تھوڑا بہت دیسٹرپ چل رہا ہے آپ کا تو یہ تین اپائے آپ لے لیجئے اور اگر نیسیس پسند آئے تو پلیز لیک کیجئے کمیٹ شروع دنیواد اوورال نشکرس یہ ہے محنت کے ساتھ آپ آگے بڑھو گے اور جب آپ اوپر کی ایج پہ پہنچو گے تب کہو گے میں نے بہت محنت کری پیسہ بھی ہے لیکن مل کے کام کرا تب جا کر بنی چیزیں لیکن ساتھ سات ٹینشن لگی رہی سٹسفیکشن لیول نہیں ملے گا دنیواد